اسلام علیکم دوستو میں ہزار کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی علیکم دوستو یہ ایک بتیس انچ کی چائنا ایل ایڈی ٹی وی ہے اور اس میں پرابلم ایسے کوئی نہیں ہے لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بورڈ ریپلیس کیا گیا ہے ایکچول میں ہوتا کیا ہے جب آپ مارکیٹ سے بورڈ لے کے آتے ہیں تو اس میں یا تو سافٹیر ہوتا نہیں ہیں آپ کو خود سے کرنا پڑتا ہے یا پھر چائنا سے یعنی مینفیکچرنگ کمپنی کی طرف سے اس میں چائنیز ورین کا سافٹر کیا ہوتا ہے سیم بلکل یہ سیم کیس ہے اور اس میں بھی چائنیز ورین کا سافٹر کیا گیا ہے ایک تو اس میں پکچر الٹی بن رہی ہے اور پھر پکچر صحیح نہیں بن رہی میپنگ کا بھی فارٹ ہے اور اس میں جو چیز ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں لینگویج چینج کی بھی آپشن نہیں ہے یعنی یہ بلکل اینڈ والی سیٹنگ پہ ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ لینگویج چینج ہونی چاہیے تو جب ہم اسے اوکے کرتے ہیں تو یہاں پہ بلکل آپ لیفٹ رائٹ کوئی بھی کرتے رہیں تو اس میں کوئی بھی چینجز نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف چائنیز ورین کا سافٹر ڈالا گیا ہے ہاں البتہ اگر اس میں انگلیش کی آپشن ہوتی تو ہم اس میں مینیو دبا کے گیارہ سنتالیس دبا کے تو ہم وہاں سے جا کے اپنی پہلے ہم اس کو انگلیش کر لیتے انگلیش کرنے کے بعد پھر جو ہے ہم اس کو وہاں سے جا کے اس کا الویڈیس میپنگ بھی سیٹ کر دیتے اور اگر اس بورڈ میں میرر کی آپشن ہے تو وہ بھی ہم ٹھیک کر دیتے اب ہم نے کرنا کیا ہے عمومن جو ہمارے بگنرز ہیں تو میں آلریڈی بگنرز کی ہی بات کرتا رہتا ہوں اور ویڈیوز بھی میں بگنرز کو سپورٹ کرنے کے لیے شیئر کرتا ہوں جو ہمارے بگنرز دوست ہیں ٹیکنیشن ہیں وہ عمومن اکثر میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سافٹیئر چاہیے جو یو ایس بی سے ہو جائے تو کچھ بورڈز ایسے ہیں جن میں یو ایس بی والے سافٹیئر ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتے وہ ہم نے کسی نہ کسی ٹی وی سے بیک اپ لے کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو بیک اپ والے جو سافٹیئر ہوتے ہیں وہ آپ کو پرگرامر سے ہی کرنے پڑیں گے اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اب جو یو ایس بی والے سافٹیئر ہوتے ہیں وہ کمپنی کی طرف سے دیئے گئے ہوتے ہیں اور ایک چیز پہلے بھی میں نے کلیر کہی تھی جو یو ایس بی والا سافٹیئر ہوگا وہ چار ایم بی سے سائز اس کا کم ہوگا 3.9 ہو سکتا ہے 4.4 سے کم ہی ہوگا 3.9 3.7 3.6 2.7 جو ہماری بیک اپ لی گئی فائل ہوگی اس کا جو سائز ہوگا وہ فور ایم بی ہوگا اور اگر کلو بائٹس میں بات کریں 4096 کلو بائٹس ہوگا وہ والی فائل جو ہے آپ کو پرگرامر سے لوٹ کرنے پڑے گی فلیش آئی سی اتار کے یا پھر آپ جو بورڈ سپورٹڈ ہیں وی جی آئی ایس بی سے 56 والے ہوگئے 59 والے ہوگئے ایم ایس ڈی والے ہوگئے تو ان میں جو ہے آپ آرام سے کر سکتے ہیں وی جی آئی ایس بی کے تھوڑ جو پچاسی والے ہیں وہ اس میں ہم وی جی آئی ایس بی سے نہیں کر سکتے اچھا جی اب یہ منیو گیارہ سنتالیس اس کا سرویس موڈ ہے ابھی میں نے جسٹ کیا کیا ہے ہم نے کرنا کیا ہم نے اس میں سافٹیئر کرنا تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کا بورڈ چیک کرنا پڑے گا کہ اس میں بورڈ کون سا اسٹال ہے بجائے اس کے ہم اس کو بیک سے کھولتے تو آپ کو پتا ہے سرویس منیو میں بھی بورڈ کی اپشن ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ لکھا ہے مین بورڈ ٹی پی ڈاٹ وی ایس ٹی فیفٹی سکس ڈاٹ پی بی ایٹ ٹو سکس پی بی آٹھ سو چھبیس والا بورڈ ہے اس میں تو ہم کریں گے کیا اب ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کسٹمر کے پاس ریموٹ کون سا ہے تاکہ ہم سافٹیئر اس کو وہ ہی کر کے دیں جو کسٹمر کے پاس آلرڈی ریموٹ ورکنگ ہے ورنہ پھر کسٹمر کو ریموٹ سے بھی ریموٹ بھی الگ سے پرچیز کرنا پڑے گا تو اس کی کاسٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس پہ سونی کا سٹکر لگا ہے تو عمومن کسٹمر کے پاس سونی کا ہی ریموٹ ہوگا تو پہلے ہم ٹرائے کریں گے کہ سونی کا جو سافٹیئر ہے ہمارے پاس ہم وہ ٹریس کریں اگر ہمارے پاس ہے تو ہم وہ کریں گے سونی کا نہیں ہے تو سامسنگ کا کریں گے سامسنگ کا بھی آویلیبل نہیں ہے تو ہم کوئی اور سافٹیئر کریں گے اس کے بعد ہم اس کو یونیورسل ریموٹ لگا کے دیں گے یہ اس کا جو ہے سیلوشن ہوتا ہے لیکن پرارٹی پہ ہم وہی ریموٹ رکھتے ہیں جو کسٹمر کے پاس ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ ایم نائنٹی ریموٹ ہے اور اس کو انٹر والا ریموٹ بھی کہتے ہیں فیلال یہ چائنہ والا ریموٹ ہم عام اسے کہتے ہیں تو یہ اس پہ جو ہے ریموٹ اس وقت ورکنگ ہے اور باقی یہ بالکل سارا کام کر رہا ہے ریموٹ والیم چینل سارا کچھ مینیو بھی صحیح سے پریس ہو رہا ہے لیکن اس میں بدقسمتی سے آپشن ہی نہیں ہے چائنیز لینگویج کو چینج کرنے کی کہ ہم انگلیش کر کے اس سے اپنا کام چلا جاکے اور سرویس مینیو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا چائنیز ورین میں لکھا وہاں آ رہا تھا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پینل سیٹنگ کون سی ہے تاکہ ہم اس کو چینج کر کے ایلوی ڈی ایس میپنگ کو کم از کم اٹجسٹ کر دیں باقی جو ہے ہمارا اگر چائنیز میں بھی کام چلتا ہے تو چل جائے گا لیکن یہ اس صورت میں جس اگر ہمارے پاس اس بورڈ کا کارڈ اس بورڈ کارڈ کا سافٹیئر اویلیبل نہ ہو یہ کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو بگنرز کو سمجھانا لازمی ہوتی ہیں اور بار بار اس قسم کے کومنٹ آ رہے ہوتے ہیں اب میں اس کا سافٹیئر ٹریس کرتا ہوں اگر مجھے یو ایس بی والا ملتا ہے تو یو ایس بی والا ڈالتے ہیں اس میں اگر بیک اپ فائل ہے تو اس کے ڈالنے کے دو طریقے ہیں یا تو ہم بی جی آئی ایس بی کے آپ کو کچھ چیزیں اور دکھاتا ہوں یہ ٹی وی اس وقت ہمارے پاس ورکنگ ہے یعنی اس کا جو ہے ڈسپلی اس وقت ہمارے سامنے ہے ٹھیک ہے تو اگر ایک تو کنیشن ہوتی ہے کہ ٹی وی ہمارے پاس بلکل ریڈ لائٹ پہ ہے سٹینڈ بائی سے نکال ہی نیرا تو اس کنڈیشن میں ہم پھر یو ایس بی والا سافٹیئر ڈھونڈیں گے یا پھر فلیش آئی سی کو ری رائٹ کریں گے اب دیکھیں یہاں پہ اس کا جو ہے بن نیم لکھا ہو ہے بائنری نیم لکھا ہو ہے یعنی اس ٹائپ کا اس نیم کا سافٹیئر اس میں یو ایس بی سے بوٹ ہوگا وی ایس ٹی فیفٹی سکس انڈر سکور فور ایم بی انڈر سکور ایم انڈر سکور فورٹی ایٹ یہ جو فورٹی ایٹ ہے یہ اس کا ریفرنس نمبر ہے جو سافٹیئر آپ کے پاس ہو می بھی وہ فورٹی ہو فورٹی فائیو ہو سامتھنگ فورٹی سکس ہو کوئی بھی ہو سکتا تو آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ اس کو واقعی یو ایس بی سے بوٹ کروانا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو اپنے بورڈ کے بن نیم کا پتہ ہے تو آپ اس کو فورٹی فائیو کی بجائے فورٹی ایٹ پہ رینیم کر دیں تو یہ آپ کا کام اس سے یو ایس بی سے بوٹ ہو جائے گا تو اب میں اس کا یو ایس بی والا سافٹیئر ٹریس کرتا ہوں پھر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی دوستو مجھے ایک فائل ملی ہے یو ایس بی والی جو سامسنگ کی ہے اپنی سائٹ پہ بھی رکھی بھی ہے میں نے یو ایس بی میں فائل ڈال کے اس کے ساتھ لگا دی ہے اور یہ دیکھیں یہ اب اس نے بوٹ کرنا شروع کر دیا ہے یو ایس بی سے اور اس پہ ڈسپلی پہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ یہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا بہت سلو سے بلنگ کر رہا ہے اور ویٹس اپ پہ کچھ دوست مجھے یہ بھی کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یو ایس بی لگائی ہے تو وہ بلنگ کرنا شروع ہو گئی اب دیکھیں یہ فاسٹ بلنگ کرنے لگ گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا سافٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے پہلے جب سافٹر بوٹ ہو رہا تھا تا سلو بلنکنگ تھی اب فاسٹ بلنکنگ ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس میں سے میں یو ایس بی ڈسک کو جو ہے نکال لیتا ہوں یو ایس بی ڈسک کو میں نے نکال دیا ایک دفع ہم نے کیا کرنا ہے اس کو آف کرنا ہے آف کرنے کے بعد میں نے اسے دوبارہ آن کرنا ہے اچھا جو یو ایس بی والا سافٹر میرے پاس تھا اب یہ دیکھیں چائنہ والا ریموٹ یہ اس پر ورک نہیں کر رہا کیونکہ یہ جو یو ایس بی والا مجھے سافٹر ملا ہے یہ سامسنگ میں ملا ہے ٹھیک ہے یہ سامسنگ ریموٹ ہے یہ اس کو اس وقت لگا ہے اور اس ریموٹ سامسنگ کا لگا ہے لیکن اس پر جو لوگو ہے وہ گلوبل کا آ رہا ٹھیک ہے لیکن کوئیشو نہیں ہے یہ امید ہے انگلیش میں ہوگا تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کی مینیو میں جا کے مینیو گیارہ سنتالیس سرویس مینیو میں پہنچ گئے اب یہ ہمارے پاس جو ہے سیٹنگ اویلیبل ہے سب سے پہلے ہم نے اس کی جو ہے پینل سیٹنگ میں جانا ہے پینل سیٹنگ سات نمبر پہ ہے سات نمبر پہ پینل سیٹنگ ہے اب ہم نے دو چیزیں ارجسٹ کرنی ہیں سب سے پہلے تو اس کا میرر ہم اس بورڈ میں میرر کی اپشن ہے یہ دیکھیں سب سے لاسٹ میں میرر آف لکھا ہو ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں آن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری تصویر جو ہے اُلٹی ہو گئی ٹھیک ہے مطلب میرر کے لحاظ سے اُلٹی ہو گئی ویسے ہمارے ٹی وی کے لحاظ سے ہماری یہ پکچر بلکل سیدھی بن گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی ایل وی ڈی ایس ایل وی ڈی ایس میپنگ اس میں جو یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ایل وی ڈی ایس اور آرڈ لکھا ہے یہ جو پینل ہوتے ہیں یا آرڈ ہوتے ہیں یا ایمان ہوتے ہیں موسٹلی یہ آرڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس وقت آرڈ پر سیٹنگ کیوئی ہے اگر ہم اس کو ایون کر دیں گے تو اس کا ڈسپلی چلا جائے گا پینل کا اور اکثر دوست ہمارے اس قسم کی جو ہے گلتی کرتے ہیں مگر وہ موسٹلی جو ہے انڈرائیڈ سیٹ میں ہوتا ہے سمارٹ ٹی ویز میں ہوتا ہے لیکن ایسے جو سٹینڈرڈ چھوٹے کارڈ ہیں سمارٹ نون سمارٹ ان میں اتنے مسائل نہیں ہوتے اور ان کے سافٹر تو ویسے بھی ایزیلی ہو جاتے ہیں اچھا دی ایک چیز یہ کہ اس میں میں نے جو سافٹر کیا تھا وہ آپ کو بھی دکھایا تھا فورٹی ایٹ اس پہ آرہا تھا جو میری فائل تھی اس میں کچھ اور تھا پھر میں نے اس کو فورٹی ایٹ سے رینیم کیا اب جب میں نے سافٹر اس پہ لوڈ کر لیا تو یہاں پہ سکسٹی شو ہو رہا ہے تو اکثر دوستوں کے پاس یہ مسائل بھی آرہے ہوتے ہیں کہ سافٹر یو ایس وی والا ہی ہے لیکن وہ لوڈ نہیں ہو رہا ہوتا اس کی وجہ یہ ریفرنس نمبر ہوتا ہے آپ اس کو چینج کر کے دیکھ لیا کریں اگر آپ کو ایگزیکٹ پتہ ہے تو وہ لگا لیا کریں نہیں پتہ تو آپ کوئی بھی چینج کر کے دیکھ لیا کریں تو یہ یو ایس وی سے آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اچھا اب اس کی جو ہے میپنگ میپنگ کی طرف آتے ہیں ویسے دیکھا جائے تو یہ بورٹ کافی اچھا ہے یہ وی ایس ٹی چھپن ڈارٹ پی بی آٹھ سو چھپیس والا بورٹ کافی اچھا ہے کیونکہ اس میں ایک تو میرر کی آپشن بھی ہے آپ کے پاس اور بیک لائٹ کی آپشن بھی اس میں آویلیبل ہے اور میں ریکمنٹ کرتا ہوں آپ جو ہے بیک لائٹ کو ہمیشہ کم رکھا کریں تاکہ آپ کی بیک لائٹ جو ہے زیادہ خراب نہ ہو ٹھیک ہے اس کو میں نے سیونٹی پہ کر دیا اور اس کے علاوہ اب بات آ جاتی ہے اس کی میپنگ کی جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے اور یہاں پہ بھی ایک نئی چیز ہے میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں اب بھی اگر یہاں پہ میں بیٹ سیٹنگ پہ جاتا ہوں اور بیٹ سیٹنگ میں یہاں پہ چینج کرتا ہوں یہ دیکھیں میں اس کو کر رہا ہوں لیکن یہ بیٹ سیٹنگ یہاں پہ چینج نہیں ہو رہی کچھ جو ہیں بورڈ یا کچھ سافٹیئر ایسے ہیں جن میں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پری سیٹ پینل آئی ڈی تو یہ کچھ آئی ڈیز دی بھی ہوتی ہیں پینلز کے حساب سے یعنی اس میں پہلے سے ہی سیٹنگ کر کے بھیجی ہوتی ہے گروپ بنایا ہوتا ہے پینل کا ڈیٹا سیو کیا ہوتا ہے یعنی زیرو نمبر پہ کچھ اور سیٹنگ ہوگی 8 bit ہے اور اس میں odd ہے اور فلاں 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 1 پہ کچھ اور ہوگی اس کو میں چینج کرتا ہوں یہ دیکھیں 1 پہ بھی 8 bit سیٹنگ ہے 2 پہ اس کا پینل کا ڈسپلے ہی چلا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ 2 پہ ہمیں even پہ لے جاتا ہوگا ابھی 3 پہ دیکھیں تو یہ ہمارا یہ lvds پہلے normal تھا mix پہ چلا گیا ہے یہ odd پہ ہی ہے کیونکہ odd پہ اس کا ڈسپلے بن رہا ہے ابھی 2 پہ جب ہم گئے تھے تو یہ even پہ ہوگا اس لیے اس کا ڈسپلے نہیں بن رہا تھا ابھی اسی طرح اگر ہم اس کو آگے لے کے چلیں پھر 4 نمبر بھی even پہ ہوگا 5 نمبر 6 bit پہ ہے یہ دیکھیں 6 bit پہ اب ہمارے پینل کی جو bit ہیں وہ ہم سیٹ کر لیں گے یہ آپ کو جہاں پہ picture جو ہے بلکل صحیح نظر آ رہی ہے آپ وہاں پہ جو ہے اس کی setting کو رکھ سکتے ہیں جیسے ابھی یہ ڈسپلے غائب ہوا ہے بلکل یہ LVDS odd even یا وہاں پہ port swap کی option ہوتی ہے سمارٹ ٹی ویز میں اصل میں ایکچولی وہ بیک میں ہوتا یہ ہی odd even والا چکر ہے لیکن port swap کی option ہوتی ہے اس کو آپ نے کبھی نہیں چھیڑنا اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو یہ ہمارے جو ہے اس کی board کی setting ہو چکی ہے اور اس board میں ایک اور بھی چیز ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس سے ہم نے service menu کھولا تھا menu اور گیارہ سنتالیس سے ٹھیک ہے یہ open ہو گیا ابھی اس کو دیکھیں میں exit کرتا ہوں ابھی یہ ہی یہ دیکھیں یہ source کی کی ہے input source اور یہ پچیس اسی یہ دیکھیں یعنی اس پہ دونوں service mode کام کر رہے ہیں اس کے software میں دونوں service mode دیا گیا ہیں input source پچیس اسی والا بھی اس پہ work کر رہے ہیں اور menu گیارہ سنتالیس والا بھی اس پہ work کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے knowledge میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہوگا اور یہ دیکھیں picture بھی اب بلکل ہماری normal ہے سارا کچھ clear ہے اور ہمارا یہ set okay ہو چکے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کے knowledge میں کافی اضافہ ہوا ہوگا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ